پاکستان کے بچے تھے پاکستان کے جوان تھے پاکستان کی خواتین تھیں ان سب کو ہمارے ہم اپنا خون سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جودپور میں جس طریقے سے جو زیادتی کی گئی اس کے اوپر ہندوستان کی حکومت کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بہت نامناسب ہے اور جو ایک ہی اب لیگل ہیئر جو بچی ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ ان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ آر ایس ایس اور جو انتہا پسند حکومت ہے بی جے پی ان کے حق میں بیانات جاری کریں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا وار کا حصہ بنیں اور اس سے انکار کے نتیجے میں یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ ہوا ہے یہ بہت ہی سیریس ایلیگیشنز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ان کے ہندوستان کی حکومت کو اس کے اوپر مکمل تحقیقات کرنی چاہیے اور پاکستان کے شہریوں کا جو نہاک خون جودپور ہندوستان میں بہا ہے اس کے اوپر ہندوستان کی حکومت کو جواب دینا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اقوام عالم ہیں وہ دیکھ ہی رہے ہیں ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بھارتیا جنتہ پارٹی اور نرندر موڈی کی حکومت نے جس طریقے سے ہندوستان کو ایک فاشسٹ ہندو رجیم میں چینج کیا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان ہی متاثر نہیں ہوا ہندوستان میں رہنے والی منورٹیز ہندوستان میں رہنے والی اقلیتیں خوف کا شکار ہیں جو تمام ہندوستان کے اس وقت ہمسایہ ممالک ہیں چاہے وہ چین ہو چاہے وہ نیپال ہو چاہے سری لنکا ہو بنگلہ دیش ہو وہ نرندر موڈی حکومت کی جو اس وقت شیطانیاں ہیں جو کاروائیاں ہیں ان سے متاثر ہیں اور پورا اقوام عالم اس وقت ہندوستان کی قیادت کے رویے سے پریشان ہے میں راٹر رمیر صاحب آپ کے ذریعے جو پاکستان کی ہندو کمیونٹی ہے اس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں ہم جو بیل برادری جس کے لوگوں کا نقصان ہوا ان کے دکھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ جو دھرنا اب 48 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے اس کو ختم کرنے کی طرف ہمیں ایک پروسس بنانا چاہیے اور ہمیں جو ہندوستان کی حکومت ہے اس کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے جو بھی تجویز ہندو برادری پاکستان کی کرے گی انشاءاللہ حکومت اس میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ ہم یہ جو انصاف ہے یہ لے کے رہیں گے شکریہ میں فوات صاحب موجود ہیں یہاں پہ کیونکہ فیڈرل منسٹر ہیں کیبنیٹ کا حصہ ہیں میرے بھائی ہیں کلیگ ہیں میں آپ میڈیا اور آپ دوستوں کی تفسی سے میں ان کو ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہمارا ٹارگیٹ یہ روڈ بند کرنا نہیں تھا ہمارا ٹارگیٹ ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر انڈین ایمیسی کے چوکرد وہاں پہ جا کے بیٹھنا ہے ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی ہمیں بار بار خاردار تاریں اس طریقے سے لگائی گئی ہیں اس طریقے سے روڈ بلا کے گئے ہمیں پرمیشن دی جائے ہم پرمند شہری ہیں کہ ہم انڈیا کو بتائیں کہ یہ ہندو کمیونٹی کا احتجاج بھارت کی اس ناکام پالیسیوں کی وجہ سے جو لوگوں کو جاسوسی میں اگر یوز جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ویلکم مگر جو یوز نہیں ہوتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے ہم ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا دھرم نہیں کہتا اور یہ ہمارا انٹرنیشنل حق ہے کہ ایز انٹرنیشنل سگنیٹری آپ کو یہ پاکستانی نیشنل ہے ان کو ایکسیس دی جائے تو میں آپ کی تحصص سے پرائم نیسٹر میرے بھی ہیں آپ کے بھی ہیں آپ اور زیادہ نزدیک ہیں کیونکہ کبینٹ کا حصہ ہیں میں نے بہت رات سے کوشش کی ہے ہمیں اندر کی اجازت نہیں مل رہی ہے اس میں ہماری ہیلپ کریں یہ احتجاج جو ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے ہر جگہ کے اوپر نوٹ ہوا ہے اور انشاءاللہ پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے کیونکہ یہ پاکستان کے لوگ ہیں ہمارا لہو ہیں ہمارا یہ ان کے ساتھ اوڑنا بچھونا ہے تو انشاءاللہ پوری کوشش گورنمنٹ کرے گی انصاف دنانے بہت شکریہ بھارت میں گیارہ ہندووں کے قتل کے خلاف ہندو برادری کا اسلام آباد میں دھرنا چاری ہے فواد شہدری اور امیش کمار میڈیا سے گفتو کر رہے تھے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے جیو نیوز